موسیقی ایک اہم رکن ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں حالات حاضرہ پر اور اہم ایشیوز پر اور اس کے پیچھے چپیوی سچائی کو حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب عدل موسیقی صاحب مارے اس پروگرام میں اکثر مہمان رہے ہیں اور آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جارے ہیں وہ کافی ایک اہم موضوع ایک بڑا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ آج عدل موسیقی خیالات کا اظہار کریں گے جواہر اللہ یونیسٹریٹی کا جو موضوع اس وقت ہندوستان کی میڈیا میں چھایا ہوا ہے ہم آپ کو عطا دیں کہ نہ صرف ہندوستانی میڈیا میں بلکہ اسے بیرون مالک میں بھی اب یہ مسئلہ سمجھئے کہ وہاں سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں ہم آپ کو عطا دیں کہ تقریباً چار سو سے زیاد یونیسٹریٹیز نے جینیو کے طلبہ کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ اس خاص جینیو میں جس طریقے سے احتجاج اس وقت جاری ہے وہاں کے جو نوجوانوں کو اسٹرونس کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی سمجھئے کہ سپورٹ میں بیرون مالک کے یونیسٹریٹیز کے طلبہ بھی اور اساتذہ بھی اس معاملے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آگیا رہے ہیں ہم آپ کو عطا دیں کہ جب طلبہ نے احتجاج کیا تو ان پر یہ الزام لگا گیا کہ وہاں پر ملک مخالف نعرے لگائے گئے پاکستان زندہ بار نعرے لگائے گئے اور بھی اس طریقے سے جو دہشتگرد ہیں ان کے حط میں نعرے لگائے گئے جبکہ ان طلبہ کا بیان ہے کہ اس طریقے کی کوئی سمجھئے کہ وہاں پر حرکت یا عمل نہیں کیا گیا اور وہ خود دیش دروہی لوگوں کے خلاف ہیں اور پاکستان کے سمجھئے کے فیور میں نعرے لگانا یہ ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان پر الزامات لگائے گئے عادل محسوسہ کہ آپ نے ابھی میری گفتگو میں سنا کہ جینیو کا معاملہ طول پکرتا جا رہا ہے سیاست برحال اس میں داخل ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیچ سی یو پر ہم نے گفتگو کی تھی آپ کو یاد ہوگا ہیچ سی یو سے جینیو تک آپ کا کیا خیال ہے ہیچ سی یو سے جینیو تک صرف ایچ سی یو سے جینیو تک نہیں ہے آپ کو کیونکہ آپ نے سوال کر دیا میں کچھ اور کہہ کر شروع کرنا چاہا تھا لیکن یہ سوال کا میں جواب دوں گا ایچ سی یو اور جینیو میں کیا کامنینالٹیز ہیں ایک ایک ایچ سی یو ایک یونیورسٹی ہے جینیو ایک یونیورسٹی ہے ایچ سی یو میں دلیتوں کا عشیو اٹھایا گیا تھا جینیو میں بھی دلیتوں نے آواز اٹھائی ایک سی یو میں میمن کی بات کی گئی یہاں پر افضل گروہ کی بات کی گئی ایچ سی ایو میں یونیورسٹی میں فریڈم آف سپیچ کی بات کی گئی یونیورسٹی کس طریقے سے چلائی جائے اس کی بات کی گئی یو جی سی کی نامز کی بات کی اسی طریقے سے جی ایو میں ایس سی ایو کی یو جی سی کی بات کی جو اور فریڈم آف سپیچ کی بات کی کس طریقے سے یونیورسٹی میں معاملہ ہونا چاہیے کس طریقے کے وہاں پر تعلیم ہونی چاہیے کیس طریقے کے رائٹس ہونے چاہیے اس کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ اسی ایو میں ایک اور خاص بات ہے وہ سیاست یہاں پر بھی ہے اور سیاست جینیو میں بھی ہے اور ایک اور چیز ہے اس کے اندر کامل وہ ہے سمرتی ایرانی میڈم یہاں پر بھی ہیں فتنہ پہلاتے ہوئے اور سمرتی ایرانی میڈم وہاں پر بھی ہیں فتنہ پر تارگیٹ پہ یہاں کی حکومت ہے اور یہ ایک بہت بڑا سندیش ہے سارے دیش کے لیے پوری یونیورسٹیز کے لیے پوری سٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے ساری ایڈوکیشن سسٹم پہ ایک بہت بڑا نشان یہ کھڑا کرتا ہے ایچ سی ایو اور جین یو تک کا جو سفر آپ نے کہا بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے یہ ایک اصل جو آپ نے جو سوال کیا اس کی میں کچھ وضاحت کرنے کے لیے بات کہہ دیا لیکن ایک خاص بات ہم کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے وہ خانون خانون کیا کہتا ہے سیڈیشن کے معنی کیا ہے یونیورسٹی میں فریڈوم انٹی نیشنل کہا جانے کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہے جس سے انٹی نیشنل کہا جانے کی ضرورت پڑتی ہے کیا ہے سیڈیشن کا ایسا لوہ ہے جو لوہ ہمارے سمویدھان میں ہے صحیح طریقے سے اور صحیح ہے تو کس حد تک سیڈیشن جو ہے صحیح طریقے سے لاغو ہوتا ہے چاہے وہاں پر ہو یا کہیں اور پر جہاں پر انٹی نیشنل کی باتیں ہوتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فریڈم ہم سب کو ہے جی فریڈم آف سپیچ آرٹیکل نائنٹین اے جو ہے وہ فریڈم ہم کو سب کو دیتا ہے لیکن اب جب یہ جو سٹوڈنٹس ہیں جیسے آہ پریسیڈنٹ جے این یو کو جو ایرسٹ کی جن حالات میں کیا گیا اور دوسرے سٹوڈنٹس پہ جس جس قسم کے الزامات لگائے گئے میں یہ کہتا ہوں کہ سیڈیشن آپ تھوڑی دوسرے سے میری بات سنیے کہ سیڈیشن جو ہے سیڈیشن کیا مطلب کیا ہے ہمارے کانسٹیوشن میں سیڈیشن کس وقت لاغو ہوتا ہے یہ جو ملک آزاد ہوا جو بریٹش راج کے بعد جو آزاد ہوا اس میں جو سیڈیشن کا جو کلاوز ہے اس میں یہ ہے کہ جو جو حکومت ہوتی ہے وقت کی جو حکومت ہوتی ہے اس حکومت کے خلاف اگر بات کہہ دیتے ہیں تو سیڈیشن کا چارج ہو جاتا ہے اس پر سپریم کورٹ نے کاغنگنس لے کر سپریم کورٹ نے بہت ہی وضاحت سے ایک بات کہی کہ یہ ہے ڈیمکرسی جی یہاں پر ہے کانسٹیوشن کے بائنڈنگ میں ایک فریڈوم آف سپیچ کو رکھ کر ایک ڈیمکرٹک پروسیجر کو چالایا جاتا ہے تو اگر لوگوں کو اپنی رائے رکھنے کا حق حکومت وقت کی حکومت کے خلاف اس سے ڈسگری کرنے کا اور ڈسکس کرنے کا حق نہ ملے تو یہ وائلیشن یہ جو ہے ہیمپرنگ آف فریڈوم آف سپیچ ہے یہ سپریم کورٹ کہتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ابزورویشن کے ساتھ تحت یہ بھی یہ بھی ہوا کہ اب دیکھی یہ اس کو ڈاؤن ٹاؤن کیا گیا ایک ایک جیجمنٹ جو ہے کدارنات ورسس سٹیٹ آف بیہار ہوا تھا جی اس میں یہ بات کھل کر آگئی کہ سیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس سٹیٹمنٹ سے افرہ تفریق کا ڈر ہو یا وائلنس ہو یا بہت خطرناک طریقے سے جو ہے ماحول بگڑنے کا ڈر ہو تب سیڈیشن کا ایکٹ لگایا جا سکتا ہے ویسی ستیتی کہیں بھی کسی بھی یونیورسٹی میں آج نہیں ہے اور ڈسکیشن کرنے کا ایک اہم بات یہ ہے کہ جب فریڈوم سپیچ ہم کہتے ہیں تو کسی بھی مسئلے پر ڈسکیشن کرنے کی آزادی ہر ہندوستان کے شہری کو ہے کسی بھی مسئلے میں حتیٰ کہ وہ مسائل بھی جن مسئلوں کا اس معاملے سے لنک کیا جا رہا ہے ان مسئلوں کی بھی ڈسکیشن کرنے کا ان کے لیے چھوٹ ہے اور یونیورسٹیز جو ہوتی ہے ہماری یونیورسٹیز یونیورسٹیز کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں چل رہے ہر ایشو جو عوام سے جڑتے ہیں دیش سے جڑتے ہیں ان ایشو اس پر ڈسکس کرنے کا اس پر چرچہ کرنے کا اس پر بحث مباحثہ کرنے کا آواز اٹھانے کا اور جو ہے پروٹسٹ کرنے کا ان لوگوں کو عدیقار ہے اس عدیقار کو نہ ہمارا سمویدان ان سے چھینتا ہے نہ ہماری کسی حکومت میں یہ طاقت سمویدان نے دیا ہے کہ اس کو چھینے اگر کوئی چیز ایسی کی جاتی ہے اس کا سکھری طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپنی تانہ شاہی چلا کر آوازوں کو دبا کر ان ان سٹوڈنٹس کے قلاف ایک ایسی سازش کر رہی جس سازش کو سیاست سے ہی جوڑا جا سکتا ہے وہ سیاست وہی ہے جو سیاست ایچ سی ایو سی میں ہوئی وہ سیاست وہی ہے جو جی ایو نیومی ہے وہ سیاست کو ای بی وی پی اور ہندو فنڈمنٹل لوگوں سے جوڑا جا سکتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی حکومت جو اٹھارہ بیس مہینے پہلے جو آئی ہے وہ حکومت ان لوگوں کے طرف اس کی آنکھ بند ہے اور ان لوگوں کے طرف آنکھ کھلی ہے جو مظلوم ہیں جیسے یہ اس اس یونیورسٹی میں روحیت ویمولا تھے اور وہاں پر پریسیڈنٹ جو کنیہ کمار جی ناظرین کو بتا دیں کہ کنیہ کمار کو اگرفتار کیا گیا اور ان پر دیش دروی ہونے کا بھی الزام آیت کیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ آہ ان کا جو پروگرام تھا اس میں آہ ملک مخالف نارے لگائے لگائے گئے تھے جبکہ آہ ان سٹوئنٹس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا وہاں پر کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ ان کے پروگرام کو سبوتاش کرنے کے لئے ممکن ہے کہ کوئی اور ان کے پروگرام میں داخل ہو اور انہوں نے اس طریقے کے نارے لگائے ہیں یہ نظر آئیے دیکھتے ہیں کنیہ کمار جو اسٹوئنٹس کے وہاں کے لیڈر ہیں اپنی گرفتاری سے قبل وہ وہاں پر جو انہوں نے تخریر کی ہے اس کے چندھلکیاں دیکھتے ہیں ہم ہے اس دیش کے اور اس دیشے پیار کرتے ہیں اس دیش کے اندر جو 80% گریب عوام ہے ہم اس کے لیے لڑتے ہیں ہمارے لیے یہی دیش کے لیے ہمیں ہمیں پورا بھروسہ ہے اپنے دیش کے سنبیدھان کے اوپر اور ہم اس بات کو پورے مجبوتی سے کہنا چاہتے ہیں کس دیش کے سنبیدھان پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا چاہے وہ انگلی سنگھیوں کا ہو چاہے وہ انگلی کسی کا بھی ہو اس انگلی کو ہم برداست نہیں کریں گے ہم سنبیدھان میں بھروسہ میں پڑھایا جاتا ہے اس سنبیدھان پہ ہم کو کوئی بھروسہ نہیں ہم کو اس دیش کے اندر جو جاتیواد ہے اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں اور وہی سنبیدھان وہی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر سنبیدھان میں سنبیدھانی کو چار کی بات کرتے ہیں وہی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر کپٹل پنشمنٹ کو عیبالیس کرنے کی بات کرتے ہیں وہی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیدکر فیڈم آف ایکسپورشن کی بات کرتے ہیں اور ہم کونسٹیشن کو پہول کرتے ہیں جو ہمارا بنیادی اذیکار ہے جو ہمارا کونسٹیشن خانون نے جو آزادے دی ہے بولنے کی اور فریڈم آف سپیچ کی فریڈم آف ایکسپورشن کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے کنیہ کمار نے اس میں ابھی تو فی الحال اس طرح کی اسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو خابل گرفت ہو انہوں نے مظلوموں کے لیے برحال آواز اٹھائی ہے لیکن جس طریقے سے ابھی عادل بہنس صاحب نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس آواز کو دبایا جائے نظرین آپ کو اتا دیں کہ جناب پرشاند بوشن صاحب بھی انہوں نے بھی جینیو کا دورہ کیا اور وہاں پہ دورست قبل اور وہاں پہ انہوں نے سٹوڈنٹ سے مخاطب کیا پرشاند بوشن صاحب جو کو فاؤنڈر امبر ہیں سراجہ بھیان کے ساتھ ہی معروف سپریم کورٹ کے آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اس کے علاوہ انڈی کرپشن کے وہ سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ہندوستان کے وقلہ میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے آئیے ایک نظر دالتے ہیں کہ جناب ایڈوکیٹ پرشاند بوشن صاحب اس معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے جینیو اور جینیو کے سٹوڈنٹس یونین کا ایک بہت ہی سنیرہ اتحاص رہا ہے جوارلال نیرو یونیورسٹی اس دیش کی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مدے پر ڈسکشن ہوتا ہے ہر مدے پر ڈسکشن ہوتا ہے اور یہی ایک نوک تنتر کی صحیح نشانی ہوتی ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ ہر مدے کو بغیر کسی ہنسا کے ایمانداری سے ڈسکش کر سکیں اور آج اسی پر حملہ کیا جا رہا ہے حملہ صرف جینیو کے اوپر نہیں ہے حملہ اس سوچ کے اوپر ہے اس ٹریڈیشن کے اوپر ہے اس مانسکتہ کے اوپر ہے جو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی لوگ تنتر میں لوگوں کو ہر مدے پر سوچنا ڈسکش کرنا اپنی اپنی رائے رکھنے کی آزادی ہے جب یہ سوال سیڈیشن کا کھڑا ہوا تھا کیونکہ سیڈیشن آپ کو پتا ہوگا ایک کلونیل کانون ہے جو کی انگریزوں کے سمیے سے چلا آرہا ناظرین یہ تھے ایڈکیٹر پریشاند بوشن صاحب جو طلبہ کو مخاطب تھے دور از قبل ہونے نے جینیو کا دورہ کیا تھا اور ان کا ہی کہنا ہے کہ جمہوریت میں آزادی ہر ایک کو حاصل ہے کہنے کی اور یہاں پر جو باتیں کی گئی ہیں وہ عوام کے حق میں ہیں اور انہیں جو کہا کہ ہر مدے پر بات کرنے کا اختیار حاصل ہے ساتھ ساتھ یہ جمہوریت کی نشانی ہے کہ وہ بولنے سے کسی پر روک نہیں لگا سکتی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام مختنظر میں ہم گفتو کر رہے ہیں جینیو کے مسئلے پر جو اس وقت سرخیوں میں چھایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو پیئی سچائی حقیقت کو ماپ تک پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گفتو کا سلسلہ جاری لے گا لیکن مختصر چلے ایک مختصر وقفے کا لوٹتے ہیں بریک کے بعد نظرین پروگرام نخت نظر میں ہم گفتو کر رہے ہیں جینیو کے معاملے پر کے کس طریقے سے جو حیلہ انیورسٹی کا معاملہ طول پکرتا جا رہا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کا جو اسٹورنٹسٹونین کے صدر ہیں کنیہ کمار ان کی جو اسپیچ ہے جو ان کے گرفتارے سے قبل کی وہ اس تقریر ہے اس کے بھی چند ہم نے جلکیاں دیکھیں پریشاند بوشن صاحب دو روز قب وہاں گئے تھے اسٹورنٹس سے ملنے کے لیے انہوں نے بھی اپنی جو بات وہاں پر رکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ہر ایک کو آزادی ہے اپنی بات رکھنے کی اور سمجھئے کہ کسی کو بھی اپنے اختدار کے بلبوتے پر دبایا نہیں جا سکتا روکا نہیں جا سکتا ایک بات دوسری بات دوسرے انگل اگر انگل سے دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے لیکن جہاں تک ملک دشمن اور سمجھئے کہ ملک مخالف نارے بازی کا جہاں تک سوال ہے جو اس میں تمام باتوں میں بات اُبھر کر آ رہی ہے کہ ملک مخالف نارے وہاں پہ لگائے گئے پاکستان زندہ آباد نارے لگا گئے دشت گردوں کو کہو سمجھئے کہ وہاں پہ سرہانہ کی گئی یہ جو باتیں آ رہی ہیں اس ورح آپ کا کیا کہہ رہا ہے ایک بات یہاں پہ آپ کو بہت ہی وضاحت سے کہنی کی ضرورت ہے اور وہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کیونکہ کنہیہ کمار کہ 23 منٹ کے سپیچ ہے آپ نے ایک دو تین منٹ دکھایا سارے 23 منٹ کے اور ایک رشید وائس پریسیڈنٹ ہے ایک لیڈی ہے جی ان کی بھی سپیچ آپ دیکھئے اور یہ جو ان کا گروپ ہے جو دلیت اور جو ہے جو اب آپ رولنگ گروپ جو ہے وہاں کا سی پی آئی سی پی ایم وغیر جو گروپ ہے جو جی این یو میں سٹوڈنٹس یونین چلاتے ہیں جہاں پہ اے بی وی پی بہت بری طریقے سے ہار گئی ہے تو وہ کنہیہ لال کی ساری سپیچ میں آرٹیکولیٹ سپیچ ہے وہ سپیچ نیشنلزم کی سپیچ ہے وہ سپیچ ان ساری باتوں کے دفع کرتی ہے جو کانسٹیوشن ہمارا کہتا ہے وہ سپیچ ایک اور کام کرتی ہے جو آگے بڑھ کر وہ فیسزم کے خلاف بات کرتی ہے وہ آر ایس ایس کے خلاف بار کرتی ہے وہ اے بی وی پی کو ہتیار بنا کر بی جے پی یونیورسٹیز میں جس طریقے سے استعمال کرتی ہے اس کے خلاف آواز پور جوش اٹھاتی ہے اب یہ جو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں یہ کنہیہ کمار کا اور ہر یونیورسٹی میں پڑھنے والے ودھیارتی کا حق ہے کہ وہ ڈسکشن کرے ہر وہ مدے پر جس سے دیج جڑاوا ہے جب میں یہ کہتا ہوں دوسری بات دوسری بات یہ آتی ہے کہ انٹی نیشنل سٹیٹ سٹیٹمنٹس یا سلوگن بازی اس کے اندر کئی چیزیں باہر نکل کر آ رہی ہیں میڈیا میں کافی چل رہا ہے نیشنل میڈیا نے بھی ان کلپس کو دکھایا ہے بہت سے نیشنل میڈیا نے دکھایا ہے ایک کلپ یہ بتاتی ہے کہ اے بی وی پی کے لوگ خود پاکستان زندہ باد کے نارے لگایا ان سارے چیز کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اور جے اینیو جیسی یونیورسٹی جے اینیو پولٹیکل حب نہیں ہے جے اینیو ہندوستان کی ایڈوکیشن سسٹم اور سٹوڈنٹس یونینز اور سٹوڈنٹس کی سوچ کا ایک مرکز ہے جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہے اسی طریقے سے جے اینیو ہندوستان کی سٹوڈنٹس سوچ کا مرکز ہے اس مرکز کو بدنام کرنے کی سازش یہ اے بی وی پی کے لوگ کر رہے ہیں یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے یہ ساری چیزیں میڈیا میں ہیں اور ایک بات وہ آتی ہے کہ کیا ہم جو ہے ایسے نعرے لگایا سکتے ہیں جس سے دیش کے خلاف بات کرے یا یونیٹی کے خلاف بات کرے کیا ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرے جو دیش کے لیے نقصان دے ہیں یہاں پر میں آپ کو کوشن سے یہ کہوں گا کہ ہم کو ہر وہ چیز سے اتیاد کرنے کی ضرورت ہے جو ملک کے خلاف ہوتی ہے چاہے وہ کوئی ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ جو لیفٹسٹ منٹالیٹی کے لوگ ہیں یہ لوگ جو ہے ریڈیکل نیکزلائٹ تھنکنگ کے لوگ نہیں ہیں ملکل یہ لوگ ایک لیفٹ منٹالیٹی کے لوگ ہیں اگریسیفلی ڈیفنس کرتے ہیں بابا صاحب ایمبیٹ کر کی بات کرتے ہیں اشواق اللہ خان کی بات کرتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو فریڈم فائٹرز سے ان سب کی بات کرتے ہیں ان سب کی بات کرتے ہیں اور ڈیفنس کرتے ہیں اور ہندوستان کی عوام کی بات کرتے ہیں کہ نہیں آلال کون ہے کہ نہیں آلال ویسی ہے جیسا روحیت ویمولا تھا روحیت ویمولا کے فادر جو ہے غریب لوگ ان کی ماں جو ہے سیون کر کر ان کو بڑھا کی کس حالات میں وہ بڑھا ہوا اسی خصم کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے کنہیہ لال روحیت ویمولا یہاں پر ایسے کگار پر گئے یہیں پہ میں نے کہا کہ ان کو فانسی لینا پڑا کنہیہ لال اس سپیچ میں اگر آپ دیکھیں گے اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو جو روحیت کے ساتھ ہو وہ جے اینیو میں ہو وہ ہم نے ہونے نہیں دیں گے تو یہ ہے یہ آوازیں وہ ہیں جو ملک کو باندیں گی ملک کو توڑیں گی نہیں یہ ملک کے خلاف نہیں ہے لیکن جو کچھ بولا جا رہا ہے اس پہ کمپلیٹ بہت بڑی انکوائری ہونے کے ضرورت ہے ایک انکوائری دیلی گورنمنٹ نے بھی لگائی ہے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دیلی گورنمنٹ نے وہ ویڈیو پیش کیا ہے آثورٹیز کو جس میں اے بی وی پی والوں نے زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں تو یہ یہ الزامات ہیں ان الزام کو تہتر گئے بغیر رشاند بھوشن کا جو آپ نے سنا اس کا میں نے پورا انٹروی بھی ان کا سپیچ بھی سنا تہہ تک گئے بغیر یونیورسٹی میں جا کر دیلی کی پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہے بلکل ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ بلکل زیادتی ہے اور زور زبردستی سے ایک خاص قسم کی سوچ رکھنے والی ہندوستان کی آج حکومت اپنے پنجوں کو اور اپنی پولیس کو استعمال کر کر مجروع کرتی ہے ان آوازوں کو جو آوازیں ملک کے حتمے ہیں ہندوستان کے عوام کے حتمے ہیں اور کانسٹیوشن کو ڈیفرنٹ کرنے کے اس میں یہ جو الزام لگائے ہیں اندر جو گئے ہیں اس لیے گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف آر ایسس کے خلاف اور اے بی وی پی کے خلاف آواز اٹھائیں یہ لوگ اس لیے اندر نہیں گئے کہ یہ جو ہے کسی سیڈیشن کا چارجن پر لگنا تور نہیں ہے ایک اور بات جو اس سارے معاملے میں بھر کر آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر خانون کو اپنے ہاتھ ملینے کی بھی کوشش کی اور طلبہ کو جس طریقے سے کچھ سمجھے کہ خانون بنانے والوں ہی نے جس طریقے سے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی اس ملک کو اس نے کافی سرمسار کیا ہے اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جنرلسٹ جنرلسٹوں کے ساتھ بھی نازیبہ سلوک کیا گیا اور طلبہ کے ساتھ بھی جس طریقے سے عدالت میں عدالت کے باہر جس طریقے سے واقعہ پیش آئے اس نے بھی ملک کو سرمسار کیا ہے آپ یہ جب سے یہ معاملہ بگڑا ہے یہ حکومت آنے کے بعد سے یہ معاملہ بگڑا ہے میں کچھ ایسے الفاظ بھی یوز کر سکوا ہوں جو بار بار یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کھل کر دیکھ رہی ہے کہ کہیں ایسا ہے جو وقت کی حکومت ان کو چھوٹ دیتی ہے جان بوجھ کر یا جو فتنہ پسند لوگ ہیں جو شر پسند لوگ ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو چھوٹ مل چکی ہے اب ہماری حکومتیں ہم جو مرضی کریں گے اگر یونیورسٹی سیف نہیں ہیں اور جو ہے کوٹس سیف نہیں ہیں کوٹس میں لائرز خود ماریں گے یونیورسٹی میں ہم آنے والے جنرلسٹ کو اور عوام کو اور جو ہے کنیہ لال جیسے سٹوڈنٹس کو جو خانون کے دائرے میں اسی آہتے میں رہ کر آپ خانون بنانے والوں کے ساتھ رہ کر خانون کے جیجمنٹس جیجوں کے ساتھ ان کے ان کے سائے میں رہ کر آپ غیر خانونی کام کریں گے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے او پی شرما جو بی جے پی کے ہیں یا دیسر بی جے پی کے عدی کاری اور لائرز وغیرہ یہ لوگ اپنے پورا گنڈا جیسے کہتے ہیں گنڈا راج ویسا کام وہاں کرتے ہیں تو اس پہ کون لگام لگائے گا اب اگر اگر اس پہ کاغنیزنس لیا جائے اس کو تو ایک پیٹیشن ڈالا گیا اس میں فاسٹ ہیئرنگ ہونے والی ہے یہ جو 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 معاملہ کل ہوا ہے جب دنگا وہی لوگ کریں گے پولیس خاموش بیٹھ کر دیکھتی رہے گی تو پھر مجھے بتائیے بھائی یہ ملک کو کون چلائے گا اور ملک میں افرہ تفریح ہوگی تو کون حفاظت کرے گا ملک کی عوام اگر کمزور ہے کمزور عوام کے سامنے اس قسم کے دنگے ہوں گے تو وہ عوام کدھر جائے گی تو یہ یہاں پر پوری طریقے سے اگر دیکھیں ملک بھر میں ایک ایسی سونچ کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا لوگوں کو دینے کا مند بنائے ہوئے ہیں تو اس کے لیے تو بہت باتیں ہونے والی ہیں آگے آنے وقت آنے والے وقت میں یونیورسٹیز کے لوگ یونیورسٹیز میں بھی لڑیں گے باہر بھی لڑیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر بھی لڑیں گے لڑنا ضروری ہے کیونکہ ہم کو ہمارے سمویدان کو بچانا ہے ہمیں ہمارے دیش کی سوچ کو بچانا ہے ہمیں ہمیں ان ساری باتوں کو روک بھی لگانا ہے جو دیش کے خلاف ہوتی ہیں اور ان سازش والے ذہنوں کو بھی توڑنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ سازش کریں گے الزام کسی پر دیں گے اور بدنامی ہوگی ہم سیاست کریں گے جے این یو میں بھی وہی پرابلم ہے سیاست ہارنے کے بعد بھوکلا کر اے بی بی پی کے کاریہ کرتا ہوں نے اس خصم کا تانڈوں وہاں پر کیا جس کی وجہ سے ایک ایک بہترین یونیورسٹی نامچین یونیورسٹی ہندوستان کی اس یونیورسٹی کو یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ تو ہے انٹی انٹی نیشنلز اور جو ہے گندے خصم کے لڑکوں کی جگہ ہے اس کو تو جو بند ہونا چاہیے کیا یہ میسیج جائے گا سارے آپ نے اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں کہا کہ دنیا بھر کے لوگ دیں مجھے بتائیے کہ ایڈوکیشن سسٹم پر کیا میسیج جائے گا اسٹوڈنٹ کا اس کی جو مانسکتہ ہے اس کا کیا ہوگا اور ایڈوکیشن کا کیا ہوگا اور ہمارے جو سمویدھان کو باندھ کے رکھے والے والی جو باتیں فریڈوم آف سپیچ اور یونیٹی اور سارے لوگوں کو ایک ایک طرح کا ادھکار ملنے کی بات اس کا کیا ہوگا اور سیکیورٹی کا کیا ہوگا اور پارلیمنٹ کیا کرے گی اور جو ہمارے کوٹس کیا کریں گے جب کوٹ ہوں کوٹ میں ہی لوگ اپنے نکل کر لوگوں کو دنگا کریں گے یہ بہت بڑی چنتہ کی بات ہے دیش کو پوری طریقے تیار ہو کر یوت کو جڑ کر ایک بڑا مومنٹ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے سیاست کو بدلنے کی ضرورت ہے جیسے ہم کہتے ہیں سوراج ابھیان میں ایسے ٹائم فور اولٹرنیٹیو پولٹکس ناؤ اولٹرنیٹیو پولٹکس کیا مطلب ہے وہی پولٹکس جو عوام کو نفع دیتی ہے ان فتنوں کو توڑ کر اس کو درکنار کر کر سچائی کی بات کرتی ہے وہ کہتا ہے سوراج ابھیان اور ہمارے لیڈر ہیں درہان عادل ملسہ آپ کے مشکور ہیں کہ بڑی سمجھئے کہ جذباتیت کے ساتھ آپ نے جذبات کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت آلٹرنیٹیو پولٹکس کے اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے اور جو لوگ فستائیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں خواہ وہ ای بی بی پی کے ذریعے آر ایس ایس کی جو نظریات ہیں اس کو یونیورسٹیز میں سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں ٹھوشنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمل اور اس کا رد عمل ہے جو ہی سی یو سے لے کر جو جی این یو تک جو واقعات پیش آ رہے ہیں برحال آنے والے وقت میں جو اس ملک کی عوام ہیں اور جو اس ملک کا سیکلور ذہن رکھنے والا طبقہ ہے ان کے لئے برحال جیسا کہ آپ نے کہا کہ چنتا کی اور فکر کی باز ضرور ہے لیکن ساتھے ساتھ ان کو برحال ایک جوٹ ہونا ہے اور ایک بڑا مومنٹ اور تحریک اس معاملے پر چلانی چاہیے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی ذریعی خیالات سے ہمارے ناظرین کا مستفید کیا ہے ناظرین پروگرام نقطہ نظر میں آئندہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوتی رہے گی دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ انجازت دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ